یوں ہی ڈاکٹرز کو بھگوان کا درجہ نہیں دیا جاتا کئی بار ڈاکٹرز مریض کو موت کے موہ سے باہر نکال لاتے ہیں اور ایسا ہی سمبھب ہوا جائپور کے منگلم میڈی سٹی ہاسپیٹر میں جہاں ڈاکٹرز اور اسپتال کی سوج بوجھ کے چلتے ایک پولیس کرمی کا پیر کٹنے سے بچ گیا دوسا خوتوالی اے ایس آئی رام کرن گرجر نے بتایا کہ تھانے میں ڈیوٹی کے دوران اسے سیدھے پیر میں گھڑنے کے نیچے اور سہنیت درد ہوا جس کے بعد ساتھی پولیس کرمی اسے پاس کے اسپتال لے گئے لیکن علاق سے کوئی آرام نہیں ملا ڈاکٹرز نے ان سے پیر کٹنے کی بات کہی جس کے بعد رام کرن گرجر ترند رات دو بجے دوسا سے جائپور کے مانسرو ورستیت منگلم پلس میڈی سٹی اسپتال پہنچے اس کے بعد ڈاکٹرز نے ان کی حالت دیکھ کر ترند بیماری کی پہچان کی اور قریب سات گھنٹے سے زیادہ وقت تک ان کا آپریشن کیا گیا ڈاکٹر آشیش ایرن نے بتایا کہ اگر بیماری کو وقت پر علاج نہ ملتا تو پیر کٹنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا اور پورے شہر میں اور پورے ان کے جو شریر تھا اس شریر میں زہر فیل جاتا جسے مریض کی موت کا بھی خطرہ بن جاتا ڈاکٹرز نے نسو کے بلوکیز کو باہر نکالا اور مریض کی چاند بچائی وہیں اسپطال میں علاج کے خرچ کو لے کر ایک خاص بات یہ رہی کہ عام طور پر ایسی سرجری میں دو لاکھ سے اوپر کا خرچہ آتا ہے لیکن رانسان سرکار کی چرنجیوی یوجنا کے تحت مریض رام کرن گرجر کو ایک روپے کا خرچہ بھی نہیں کرنا پڑا مریض رام کرن گرجر کو حدرکار پندرے منٹ واد میں تو یہ ستیتی ہوگی میرے پورے سرینوں اس دل سے پسینہ ہو گیا اور میرے ہونے کی ستیتیمہ گیا پر میں نے میرے سٹاپ والوں سے کھا جنہوں نے مجھے پلستانی گاڑے سے سممندت ہا ہسپیٹل راج کے چکر سے دو سب کو جایا وہاں پر ڈاکٹر نے ہلاج کیا اب میرے کوئی ریلیف نہیں ملا پر وہاں سے مجھے ریپ رکڑ گیا جو میں پہلے بھی یہ سر ہسپیٹل میں تو میں سیدھا بھگڑ دیر کریں مجھے بیسوانس تھا اس ہسپیٹل کا مانگلام ہسپیٹل کا تو میں سیدھا ہی مانگلام ہسپیٹل میں رات کے 9 وزے کریب یہاں گیا تھا اور یہاں ڈاکٹر صاحب کی پورے سٹاپ کی اتنی اچھی سوڑی داری کہ میرا ترنتی سب چیک بغیرہ اور ڈاکٹر صاحب نے بھگڑ دیر ہی کرے میرا آپریشن کر دیا جس کی وجہ سے آج میرا پہر کٹتا ہوا بچ گیا یہ تو انتہ میرا پہر 101% کرتا میں ڈاکٹر آشی شہرن ہوں میں ایک پیریفرال ویسکولر ویسکولر سرجن ہوں یہ جو پیشنٹ ہے ہمارے ان کو بلڈ کلوٹ ہوئے تھے اس کو ایمبولک اپیسوڈ بھول سکتے ہیں جس میں کی پیر کی بڑی نس میں جو کی پیٹ سے پیر کو سپلائے کرتی ہے کامن آئیلیک آرٹری اور ایکسنل آئیلیک آرٹری میں پوری طرح 100% رموٹی اکلوزن تھا جس سے پیر کا بلڈ سپلائے پوری طرح ختم ہو چکا تھا اور پیشنٹ رات میں ہمارے پاس دو بجے آئے ایمرجنسی ٹیم نے ویسکولر سرجری ٹیم نے سارے نرسنگ سٹاف نے بلکل ترند رسپونڈ کیا اور نو بجے تو پیشنٹ کا ری ویسکولرائشن ہو چکا تھا خون کی نس چالو ہو چکی تھی اور سارا سرجری کمپلیٹ ہو چکا تھا اس دوران جو کام کیا گیا وہ ہے کی ارجن سیٹی انجیوگرافی ساری خون کی جانچیں پرائیمری مینجمنٹ پیشنٹ کو ڈیزیز ایکسپلین کرنا اور اس کو آپریشن کے لیے سہمیتی دلانا سارا آپریشن تھییٹر ریڈی کرنا اور انیستیٹسٹ اور سرجن اور ساری ٹیم مینجمنٹ ٹیم ریڈیالجی ٹیم کاریالجی ٹیم ساری انوال ہو کے یہ کام سمبھ ہو پایا اور میں مانتا ہوں کی آج تک میں نے جتنے بھی بڑے ہاسپٹل میں کام کیا ہے اتنا سپورٹیو مینجمنٹ اور کوپریٹیو دکٹرز انہی کی وجہ سے یہ سارا آپریشن سکسسفل ہو